محترم ناظرین اگرام اب آپ کے سامنے فقی مسائل کو بیان کریں گے مفتی عبد المعبود قاسمی جن کا عنوان ہے وضوح کے فرائض قرآن و حدیث کی روشنی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاقسلوا وجوہكم و ایدیكم الى المرافق و امسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبین صدق اللہ مولانا العظیم اللہ جل شانہو نے اپنے بندوں پر مختلف نوعیت کی عبادتیں نافذ فرمائی ہیں کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کو انجام دینے سے پہلے کچھ شرائط پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے اور کچھ عبادتیں ایسی بھی ہیں جن کے لئے نہ کوئی شرط ہے نہ کوئی احکام اور حکم ہے جیسا چاہتے ہیں اور جیسا انجام دینا چاہتے ہیں ویسا اس کو کر سکتے ہیں لیکن بعض عبادتیں ایسی ہیں جس کو انجام دینے سے پہلے ان شرائط پر عمل کرنا ضروری ہے چنانچہ اللہ جل شاہ نہو نے ایک عبادت مسلمانوں پر ایمان والے بندوں پر فرض فرمائی ہے وہ عبادت نماز کی ہے نماز کو انجام دینے سے پہلے اور نماز جیسے فرض کو اپنے ذمہ سے اتارنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے اللہ جل شاہ نہو نے وضو جیسے عمل کو فرض فرمایا ہے اگر کوئی بندہ نماز بغیر وضو کے پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں چنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا وضو ٹوٹ جائے یا وضو نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرماتا تا وقتے کہ وہ وضو نہ کر لے ہوئے چنانچہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے اور اگر وضو نہ کیا جائے تو نماز شروع ہی نہیں ہوتی اللہ جل شانہو نے اور عبادتیں ایسی بھی فرض فرمائی ہیں جس کے لئے وضو شرط ہے جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید کے ایک آیت ہے لا یمسوہو اللہ المطحرون جب قرآن مجید چھونا چاہتے ہو تو وضو شرط ہے چھونا نہیں ہے صرف پڑھ لینا ہے اور اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے تو بغیر وضو کے بھی قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے تو گویا کہ اللہ جل شانہو نے نماز سے پہلے وضو فرض فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہا اللہ دین آمنو اذا قمتم الى الصلاح ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہو اور نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہونا چاہتے ہو فاقسلو حجوہکم اپنے چہے کو دھولیا کرو وعیدیکم الى المرافق اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھولیا کرو وامسحو برعوسکم اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھولیا کرو چنانچہ نماز پڑھنے سے پہلے ایک خاص عمل کرنا ضروری ہے جس کو وضو کہتے ہیں وضو کا لغوی اعتبار سے ترجمہ یہ ہے کہ روشن چہرے والا ہونا چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ وضو کرتا ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ جلل شانہ وضو کے بدلے میں اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف فرما دیتے ہیں مثال کے طور پر آنکھ سے کوئی گناہ ہو گیا اس وضو کے تفیل میں اس کے آنکھ سے ہونے والا گناہ معاف فرما دیتے ہیں زبان سے کوئی گناہ صادر ہو گیا اللہ جلل شانہ وضو کے برکت سے اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں جتنے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں گناہ کے اعتبار سے وہ سب اکرام نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول وہ کیا نشانی ہوگی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے وضو کے آزا میری امت کے وضو کے آزا چمک رہے ہوں گے اور ان کو دیکھ کر میں پہشان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک رشاد یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اچھی طریقے سے وضو کرنے کا حکم دیا گیا اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ تم اپنے گناہوں کو مٹانا چاہتے ہو تو اچھی طریقے سے وضو کیا کرو ناگواری حالت میں بھی وضو کیا کرو اور اچھی طریقے سے وضو کیا کرو صحابہ اکرام نے دریافت کیا کہ گناہوں کو مٹانے کے لیے ناگواری کی صورت میں وضو کرنے کا کیا مطلب ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ناگواری کا مطلب یہ ہے کہ دل نہیں چاہتا ہے وضو کرنے کو لیکن اس کے باوجود بھی وہ اچھی طریقے سے وضو کر رہا ہے مثال کے طور پر ایک بندہ سردی کا موسم ہے فجر کی نماز میں اٹھا ہوا ہے جی تو نہیں کر رہا ہے وضو کرنے کو لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی رضا کے خاطر اس نے اچھی طریقے سے وضو کیا اچھی طریقے سے چہرہ دھویا اچھی طریقے سے وضو کے آزا اس نے دھویا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ سے اس کے گناہ ساقت ہو جاتے ہیں اس کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے کوئی بندہ ہے پانی اس کے پاس موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود پانی کو تلاش کرنے کے لیے بڑی محنت کرتے ہوئے اس نے وضو کیا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو اس نے ناگواری حالت میں بھی وضو کیا ہے اللہ اس کے گناہوں کو ماف فرما دیتے ہیں چنانچہ نماز سے پہلے وضو کو اللہ جلل شانہو نے لازم قرار دیا ہے فرمایا کہ وضو ضروری ہے وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ مایدہ کی آیت ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاح فاقسلوا وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَمْصَحُوا بِرُعُوسِكُمْ مَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْقَعْبَيْنِ اے ناظرین ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو جب تم نماز کے لئے کھڑے ہونا چاہتے ہو یا نماز کا ارادہ کرتے ہو تو پہلے اپنے چہرے کو دھولیا کرو فَقْسِلُوا وجوہکم اپنے چہرے کو دھولیا کرو یہ اس آیت کے اندر جو ترتیب ذکر فرمائیں اور جن آزا کو دھونے کا اور مسح کرنے کا حکم دیا گیا یہ چیزیں نماز سے پہلے کرنی ضروری ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی ہے گویا کہ فقہ کی استلاح میں اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرائز میں داخل ہے نماز سے پہلے چار چیزوں کا کرنا ضروری ہے اس کو وضو کہتے ہیں اور فقہ کی استلاح میں فرائز وضو چار ہے جس کو اللہ جلل شانہو نے ارشاد فرمایا فَقْسِلُوا وجوہکم تم اپنے چہرے کو دھولیا کرو فَقْسِلُوا وجوہکم تم اپنے چہرے کو دھولیا کرو یہ سب سے پہلی شرط ہے یا گویا کہ وضو کا سب سے پہلا فرض ہے تم اپنے چہرے کو دھولیا کرو چہرے کو دھولے کا حکم دیا گیا یہ قرآن مجید کا یہ لفظ ہے فَقْسِلُوا وجوہکم وجوہ یہ عربی لفظ ہے اور وجہن کے معنی آتے ہیں جب کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی سے ملاقات کرتا ہے تو ملاقات میں جو چیز آمنے سامنے ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں وجہ یا مواجہہ ملاقات میں ایک دوسرے سے ملاقات میں جو آمنے سامنے ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مواجہہ یا آمنہ سامنہ تو قرآن مجید میں بھی ذکر کیا گیا فَقْسِلُوا وجوہکم تم اپنے چہرے کو دھولیا کرو تو جب کسی سے ملاقات ہوتی ہیں تو اس میں آمنہ سامنہ ہوتا ہے پیشانی کے بالوں سے ٹھوٹی تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ آمنہ سامنہ ہوتا ہے اسی لئے فقہہ کرام نے ذکر کیا ہے اپنی کتابوں میں کہ غضور میں چہرے کو دھونے کا حکم دیا گیا اس کے حدودِ عربہ یہ ہے پیشانی کے بالوں سے ٹھوٹی تک یا ٹھوٹی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پہشانی کے بال سے مراد جہاں سے بال طبعی طور پر اگتے ہیں جہاں سے بال طبعی طور پر اگتے ہیں وہاں سے اس کی شروعات کرنی ہے اور ٹھوٹی بھی اس میں داخل ہے اور اسی طریقے سے دوسری طرف ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک لو چہرے میں داخل نہیں ہے وجہ میں داخل نہیں ہے اس لئے کہ جب کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو کان کی لو نظر نہیں آتی ہے اور اگر کوئی بندہ یہ سوال کرے کہ ہمارے بال تو سر پہ ہے نہیں لہذا کہاں سے دھوئے تو فقہہ کرام نے یہ بات ذکر فرمائی ہے عام طور پر بال کے اگنے کی جو جگہ ہے پہشانی کے اوپر کا جو حصہ جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے اس کی شروعات کرے اور ٹھوڑی کو اس میں داخل کر لے اور ایک کان کی لوہ سے دوسرے کان کی لوہ تک فَقْسِلُو بُجُوحَكُمْ اپنے چہرے کو دھو لیا کرو یہ وضوح میں ضروری ہے فرض ہے اگر کوئی بندہ اس میں سے کوئی حصہ بھی چھوڑ دیتا ہے یا بال کے برابر چھوڑ جاتا ہے تو اس کا وضوح نہیں ہوتا ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے فرمایا کہ حدود اربعہ ہے پہشانی کے بالوں کے اگنے کی جگہ سے ٹھوڑی تک اور اسی طریقے سے ایک کان کی لوہ سے دوسری کان کی لوہ تک اب جب مواجہہ ہوتا ہے تو ناک کے اندرونی حصہ نظر نہیں آتا ہے لہٰذا وضوح میں حکم دیا گیا کہ وضوح کے فرائض میں ناک کے اندرونی حصہ کے دھونے کا حکم نہیں ہے اسی طریقے سے جب مواجہہ ہوتا ہے تو آنکھوں کے اندر کا حصہ نظر نہیں آتا ہے اگر آنکھیں اپنی طبیح حالت میں رہیں یا پھر پلکوں کے پیچھے کا حصہ نظر نہیں آتا ہے اپنی طبیح حالت میں آنکھ رہیں تو اس لیے آنکھوں کے اندرونی حصہ کا دھونہ بھی فرض نہیں ہے وضوح میں فرائض کی بات چل رہی ہے آنکھوں کے اندرونی حصہ کا دھونہ بھی فرض نہیں ہے اسی طریقے سے اپنے ناک کے اندرونی حصہ کا دھونہ بھی فرض نہیں ہے اگر کسی کے داڑی کے بال ہو اور گھنے ہو تو گویا کہ جب مواجہہ ہوتا ہے آمنہ سامنا ہوتا ہے تو داڑی کے گھنے ہونے کی وجہ سے اندرونی جلد صاف نظر نہیں آتی ہے اندرونی جلد نظر نہیں آتی ہے اس لیے فقہہ کرام نے ذکر فرمایا جب اندرونی جلد نظر نہیں آتی ہے تو جس کے گھنی داڑی ہو تو صرف اس کے اوپر کا حصہ دھونہ فرض ہے اندرون تک بالوں کا پہنچانا یہ فرض نہیں ہے ہاں کسی کی داڑی بلکل ہلکی ہو اندرونی خال نظر آ رہی ہے یا جلد نظر آ رہی ہے تو علماء کرام نے مسئلہ بتایا کہ اس خال تک پانی کا پہنچانا فرض ہے تو گویا کہ اللہ جلل شان و اشارت فرماتے ہیں جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو یا نماز کا ارادہ کرتے ہو فَقْسِلُوا وُجُوْحَكُمْ تم اپنے چہرے کو دھوڑیا کرو آج کا ایک جدید مسئلہ یہ بھی ہے کہ عام طور پر خواتین اپنے ہوتوں پر لبشٹک کے استعمال کرتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لبشٹک کے استعمال کی وجہ سے اوپر کے خال یعنی ہوتوں کے اوپر کی خال جس کے اوپر ایک چربی یا موم جیسی کوئی صورت چڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے اگر اس کی جلد موٹی ہو تو اندرون تک پانی نہیں پہنچتا ہے تو لہٰذا اس کو ہٹانا اور پانی اندرون تک پہنچانا فرض ہے اور اگر صرف کلر ہے اور موٹی جلد نہیں ہے لبشٹک کی تو وضوح تو ہو جائے گا لیکن اگر موٹی جلد ہے اور اندرون تک پانی نہیں پہنچتا ہے تو اس موٹی جلد کو ہٹانا اور ہوتوں کی اس اوپری جلد تک پانی کا پہنچانا فرض ہے اسی طریقے سے کبھی کبار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ چہرے کے اوپر کوئی زخم آ گیا جس کی وجہ سے وہ پانی نہیں پہنچا سکتا ہے تو علماء اکرام نے مسئلہ بتایا کہ صرف اس کے اوپر مسح کر لے وضوح ہو جائے گا اور اگر مسح کرنا بھی دشوار ہو تو چھوڑ دے وے وضوح ہو جائے گا تو لہٰذا وضوح کے فرائض میں سب سے پہلا فرض ہے فَقْسِلُوْ وُجُوْحَكُمْ تم اپنے چہرے کو دھولو پہشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لاؤ سے دوسرے کان کی لاؤ تک لاؤ اس میں داخل نہیں ہے یہ وضوح کے فرائض میں پہلا فرض ہے جس کو اللہ جل لشانہوں نے ارشاد فرمایا فَقْسِلُوْ وُجُوْحَكُمْ دوسرا فرض ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقُ تم اپنے ہاتھوں کو کوہنی و سمیت دھولیا کرو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقُ تم اپنے ہاتھوں کو کوہنی و سمیت دھولیا کرو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص وضوح کریں تو وضوح کے دوران اپنے کوہنیوں پر بھی پانی بہا لیا کریں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بے حقی میں موجود ہے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے کوہنیوں کو بھی اس میں داخل کر لیا کرو تو گویا کہ وضوح کا دوسرا فرض ہے اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھولیا کریں عام طور پر مرد حضرات اپنے جوتوں کی پالش کرتے ہیں اس دوران ہاتھ کے اوپر پالش لگ جاتی ہے اور اگر وہ پالش موم کی شکل میں ہے اور جلد کی شکل میں ہے تو پانی اندرون تک نہیں پہنچتا ہے جس کی وجہ سے وضوح نہیں ہوتا ہے ہاں اگر صرف کلر ہے اور رنگ ہے اور پانی اندرون تک پہنچ رہا ہے تو وضوح ہو جائے گا تو اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ پانی جسم کی جلد تک پہنچنا ضروری ہے تو وضوح کے دوسرے فرض میں سے ایک فرض یہ بھی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھولیا کریں کوہنی بھی اس میں داخل ہے عام طور پر خواتین اپنے اونیوں کے اوپر پرنٹ کر لیا کرتی ہے یہ پرنٹ ایک جلد کی شکل ہوتی ہے جس کی وجہ سے ناخن کے اندرون تک پانی نہیں پہنچتا ہے یہ پرنٹ اندرون تک پانی پہنچنے سے روکتا ہے لہٰذا ایسی خواتین جو اپنے اونیوں کے اوپر یا ناخنوں کے اوپر پالش استعمال کرتی ہے جو پانی کے رکاوٹ کا ذریعہ ہے تو ایسے خواتین کا وضوح نہیں ہوتا ہے لہٰذا خواتین اس بات کا ضرور لحاظ رکھیں کہ اپنے اونیوں کے اوپر ایسا پنٹ استعمال نہ کریں جو پانی کو پہنچنے سے روکے تو چنانچہ اللہ جللہ نے اشار و اشارت فرماتے ہیں تیسرا فرض ہے وضوح میں تم اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو اب یہاں پر ایک قائدہ ہے وَمْسَحُوا بِرُعُوسِكُمْ کیا پورے اپنے سر کا مسح کرنا فرض ہے یا پھر سر کے بعد حصے کا مسح کرنا فرض ہے علماء احناف یہ کہتے ہیں اپنے سر کے بعد حصے کا مسح کرنا فرض ہے پورے سر پر مسح کرنا فرض نہیں ہے اس لیے کہ عربی کا ایک قائدہ ہے کہ حرف با جس چیز پر بھی داخل ہوتا ہے تو اس کو مکمل دائرے فیل میں لانا ضروری نہیں ہوتا ہے بلکہ محض فیل کو اس شئے پر واقع کر دینا کافی ہوتا ہے مکمل دائرے فیل میں اس کو لانا ضروری نہیں بلکہ صرف بعض حصے پر عمل کرنا مثال کے طور پر مسح کو سر کے اوپر مکمل طور سے داخل کرنا ضروری نہیں ہے اس لیے کہ وَمْسَحُوا بِرُعُوسِكُمْ بَا رُعُوسِكُمْ رُعُوس کے اوپر داخل ہوا ہے عربی قائدے کے اعتبار سے پورے سر کا مسح کرنا ضروری نہیں ہے چنانچہ اس قائدے کے مطابق علماء احناف کے یہاں دلائل بھی موجود ہے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو متعدد طرق سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر سر کا مسح فرمایا اور سر کا مسح بھی مقدار ناسیہ یعنی تقریباً چوتائی سر کے بقدر فرمایا مقدار ناسیہ یعنی چوتائی سر کے بقدر فرمایا اور یہ روایت مسلم شریف کی ہے حضرت مغیرہ کی چنانچہ ابو دعود میں بھی ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک امامہ تھا دوران وضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو امامے کے نیچے داخل فرمایا پھر اپنے سر کے اگلے حصے کا مسح کیا اور امامہ نہیں کھولا تو اس روایت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سر کے پورے حصے کا مسح کرنا فرض نہیں ہے اگر پورے حصے کے سر کے پورے حصے کا مسح فرض ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ کو امامے کے نیچے داخل نہ فرماتے بلکہ اپنے امامے کو کھولتے اور پورے سر کا مسح فرماتے چنانچہ حضرت مغیرہ کی روایت اور اسی طریقے سے ابو داود میں حضرت انس کی روایت ایک اور ایک روایت ہے حضرت ابن عمر کے بارے میں منقول ہے کہ وہ سر کا مسح فرماتے تو اس وقت میں اپنے ٹوپی کو کچھ اٹھاتے اور سر کے اگلے حصے پر مسح کرتے تھے پورے ٹوپی کو نہیں نکالتے تھے بلکہ سر کے اگلے حصے پر ہاتھ کو داخل فرماتے اور سر کے اگلے حصے کا مسح کرتے اور یہ روایت بھی مسنف ابن عبی شہبہ کی روایت ہے ان احادیث کی روشنی میں علماء احناف یہ فرماتے ہیں کہ پورے سر کا مسح کرنا فرض نہیں ہے بلکہ صرف سر کے چوتائی حصے کا مسح کرنا فرض ہے اگر کوئی بندہ سر کے چوتائی حصے کا مسح کر لیتا ہے تو اس کا یہ رکن یعنی وضوع میں سر کا مسح شامل ہو جائے گا اس کا رکن ادا ہو جائے گا تو وضوع کے فرائز میں یہ تیسرا فرض تھا چوتہ فرض ہے وَمْصَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ یہ تیسرا فرض ہے اور چوتہ فرض ہے وَأَوْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اپنے پیروں کو تکنوں سمیت دھولیا کرو یہ وضوع کے فرائز میں چوتہ فرض ہے تکنے بھی اس میں داخل ہیں اگر کوئی تکنے چھوڑ دیتا ہے تو اس کا ایک رکن چھوڑ جاتا ہے تو اپنے پیر کو دھونے کا حکم دیا گیا اور وہ بھی تکنوں سمیت دھونے کا حکم دیا گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ عملا وضوع کر کے لوگوں کو دکھلایا کہ نبی علیہ السلام اس طریقے سے وضوع فرماتے تھی جس میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیروں کو پنڈی تک دھویا پھر آخر میں فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے وضوع کرتے دیکھا ہے یہ روایت مسلم شریک کی ہے اور ایک روایت میں خود حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل منقول ہے کہ جب کبھی بھی وضوع فرماتے تو نصف پنڈی تک اپنے پیروں کو دھولیا کر دیتے ہیں تو گویا کہ نبی علیہ السلام کے اصحاب وضوع کے اندر پیروں کو بھی دھوتے تھے بیشتر صحابہ اکرام کا وضوع کا طریقہ کتب احادیث میں منقول ہے جس میں یہ بات آتی ہے کہ صحابہ اکرام وضوع میں اپنے پیروں کو مکمل طریقے سے ٹخنوں تک دھولیا کرتے تھے ٹخنے بھی اس میں شامل ہوتے تھے مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے ابھی ابھی وضوع کیا تھا مگر اس کے قدم کی پشت پر ناخن کے برابر جگہ خوشک رہ گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جاؤ اچھا وضوع کر کے آؤ وہ گیا اور اچھی طریقے سے وضوع کر کے آیا پھر آ کر نماز پڑی یہ روایت بھی مسلم شریف کی ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی طریقے سے اپنے پیروں کو دھولیا کرو آج کل کے نوجوانوں کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اپنے آفیسوں میں صرف سانکس کے اوپر مسح کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وضوع ہو گیا ہے سانکس کے اوپر مسح کرنے سے مسح نہیں ہوتا بلکہ جورب کے اوپر یا جس کو عربی زبان میں خوف کہتے ہیں خوف کے اوپر مسح کرنا ضروری ہے جس کے بغیر وضوع نہیں ہوتا ہے اس کے مسائل انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ذکر کریں گے لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں اپنے پیروں کو دھولے کا حکم دیا گیا اگر پیروں کے اندر کا کوئی حصہ بھی خوشک رہ جائے گا اللہ کی طرف سے بعیر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام کا ایک واقعہ منقول ہے جس کو امام تحاوی رحمت اللہ نے ذکر فرمایا کہ ہم ایک سفر میں تھے صحابہ اکرام کا بیان ہے کہ ہم ایک سفر میں تھے اثر کی نماز کا وقت ہویا تو ہم نے جلدی جلدی وضوع کی اور اپنے پیروں پر مسح کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دو یا تین مرتبہ با آواز بلند فرمایا ایڑیوں کے لئے بربادی ہے آگ سے ایڑیوں کے لئے بربادی ہے آگ سے یعنی ان حضرات کے لئے بربادی ہے جو اپنے پیروں کا مسح کرتے ہیں پیروں کو نئی دھوتے ہیں چنانچہ اسی سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ بغیر غضو کے پیروں کو ندھونا اس کے اوپر مسح کرنا جس سے وضوع مکمل نہیں ہوتا ہے آج کے ہمارے سبق میں اتنی بات یاد رکھنے کی ضروری ہے کہ اللہ جلل شان اور اشارت فرماتے ہیں وضوع میں چار چیزیں فرض ہے کہ اپنے چہرے کو دھولیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھولیا کرو اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو سر کے اندر چوتائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھولیا کرو اس کے اندر اور کوئی چیز ضروری نہیں ہے چاہے بے اختیاری طور پر ہو یا بے اختیاری طور پر ہو یہ چار چیزیں ہو جائے گی تو وضوع ہو جائے گا اور اگر بے اختیاری طور پر بھی یہ چار چیزوں پر عمل ہو گیا تو وضوع ہو جائے گا نہ اس میں بسم اللہ ضروری ہے نہ ترتیب ضروری ہے نہ نیت ضروری ہے نہ کوئی اور چیز ضروری ہے قرآن مجید میں انہی چار چیزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے دعا کرے کہ اللہ جل شانہو ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی وضو کے اور مسائل وضو کی سنتیں وضو کے آداب وضو کے اور احکامات ذکر کریں گے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں اگلے پروگرام میں ضرور شریک ہو اور ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو کر عجر دارین حاصل فرمائیں آمین و آخر دعوانا محمد الحمدللہ رب العالمين خمال کیسے نہیں کرتا چچا میں نے اس کو جاتے ہی کہا کہ بھائیہ دیکھ کہ میں بیس روپے کے چھے ہی سنترے لوں گا ورنہ لوں گا ہی نہیں اس نے کہا پانچ لے لے میں نے کہا بھائی پانچ دے رہا ہے نا تو تو چھے دے دے میرے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں اور وہ بھی پورے چھے ہیں چھے لوگوں کے آگے پانچ سنترے کیسے رکھوں گا بس مان گیا بیچارہ اور اپنی جان چھڑاتے ہوئے اس نے مجھے چھے سنترے دے دیا یہ سنترہ اسے واپس کر دے کیوں چچا خراب ہے کیا یہ اتنا خراب ہے کہ اگر تمہیں اس کی خرابی نظر آ جائے تو تم نہیں کھاؤ گے اور اگر کھا بھی لوگے تو فوراں اڑکی کر کے نکال دوگے اچھا اوپر سے تو اچھا رکھ رہا ہے ایسی کیا خرابی ہے اس میں اس میں خرابی نہیں ہے مگر اسے پانے کے لیے جو تم نے جھوٹ بولا ہے اس جھوٹ نے اسے خراب کر دیا ہے اسے کھا کر چاہید تمہارے جسم کو طاقت مل جائے مگر اللہ کا نوازہ ہوا وہ احساس جو انسان کو اچھا اور برا سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے وہ دم توڑ دے گا کیا تم چاہوگے کہ زندگی بھر اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھو نہیں چچا ہرگز نہیں تو فوراں جاؤ اور اسے یہ پھل واپس کر دو اور اسے کہو کہ یہ پھل تم نے جھوٹ بول کر لیا تھا اس لیے تم اسے نہیں رکھ سکتے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بینا کچھ کہے میں یہ لوٹا دوں اور مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے ایسا کر سکتے ہو تم مگر جس احساس کو تم نے جھوٹ بول کر زخمی کیا ہے اس پر مرہم نہیں لگے گا جو خوشی تمہیں جھوٹ بول کر اس پھل کو لانے میں ہوئی ہے ایک بار سچ بول کر اس پھل کو واپس کرو پھر دیکھو تمہیں اس خوشی کا احساس ہوگا جس کا نہ تو چون منڈادہ لگا سکتے ہو نہ میں لفظوں میں دیان کر سکتا ہوں جھوٹ نہاید بری بلا ہے یاللہ تو اس اومد کو منافقوں کی عادت جھوٹ سے بچا لیجے بھائی صاحب لے جاؤ لے جاؤ سستے میں دے دیا ہے سستے میں سستے میں کیا ہوا بھائی صاحب مہمان بڑھ گئے کہ آپ کیا نہیں وہ یہ سنترہ لے جاؤ بھائی صاحب بہت اچھا ہے لے جاؤ اچھا ہے مگر یہ وہ آرے یہ وہ یہ وہ کیا بھائی صاحب پہلے ہی میں نے آپ کو بیس روپے میں چھے سنترے دے دیئے اب بیس روپے میں میری کیا پوری دھکان لے کے جاؤ گے کیا یہ بات نہیں ہے میں یہ سنترہ نہیں لے سکتا میں نے آپ سے جھوٹ بولا میرے گھر کوئی مہمان نہیں آئے اچھا صحیح کہہ رہے تھے محفوظ چاچا ایسی خوشی کا احساس آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا محمد میں نے اللہ کو ڈھونڈا تو اس نے اپنا تعرف کروایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہوں پابن بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شینشاہی ہے اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا اس اللہ کے پابن بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا زبان میں بول دیا جسم میں طاقت دی عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیئے اس اللہ کے پابن بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا جس نے دھردی کو بچھایا جس نے آسمان کو اٹھایا آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے ہواوں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے گرمی کی تکش میرے اللہ کا ارادہ ہے بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے اور توفانوں کا آنا بجلیوں کا چمکنا بادلوں کی گرج موسم کا تبدیل ہونا درختوں کے پھل پھلوں کے سائکے سائکوں میں خوشبو پھلوں میں مٹھاس پھلوں کے اوپر کور چھل کے ایک اناوری میرے رب کی قدرت کا شہکار ہے دانا دانا جڑا جوڑ کے دکھاؤ پھر اس کو پردوں میں لپیٹ کے دکھاؤ پھر اس کی پیکن کر کے دکھاؤ پھر اس میں رنگ بھر کے دکھاؤ پھر اس میں سائکے بھر کے دکھاؤ گائے کے پھن سے نکلتا دودھ دیکھو ہرن کے نافے میں مشک اور سانپ کے موں میں زہر اور مکھی کے موں میں شہد آدم کی ساری نسل کا مالک دو پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ چار پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک پانی کی مخلوق ہوا کی مخلوق زمین کی مخلوق رینگنے والے اڑنے والے تیرنے والے چپٹنے والے تھارنے والے تھارنے والے ڈسنے والے سب پر میرے اللہ کی شینشاہی ہے لِلَّهِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنْ لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الْثَرَى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقُولِ فَإِنَّهُ جَعْلَمُ سِرَّ وَأَخْفَى وَقُونَ ہے اللہ محمد